قوانین کیا ہیں عائم کیا ہے کون کیا کر سکتا ہے آپ سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا کورس صاحب اگر آپ کو آواز آ رہیے تو بتائیے حکومت بری طرح سے پھسی ہوئی ہے پریشانی میں سپیکر صاحب کیا کر سکتے ہیں ابھی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی کو ٹھیک ہے پرہہمشتر صاحب نے ان کو بلائیا ہے مشاورت کے لیے لیکن جو ہمارا کانسٹوشن ہے جو کانسٹوشن جو ہے اس کا شیڈول ٹو ہے اس میں صاحب واضح طور پر یہ حدایت جاری کی گئی ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی نے جب تحریک عدم اعتماد کی قرابداد پر کس رانی ہیں اور اس کے بعد رائے شماریہ کہنا ہے کہ رائٹ لیفٹ پر چلے جائیں جو حکومت کے مخالفہ یہ حکومت کے حامی ہیں اس کے علاوہ سپیکر کے پاس کسی قسم کے خیار نہیں ہے وہ کسی قومی اسمبلی کے میمبر کو نہیں روک سکتے قدگن نہیں لگا سکتے کس کا ووٹ خارج نہیں کر سکتے ریجیکٹ نہیں کر سکتے یہ کے پاس کوئی اعتماداتیں ہیں اگر سپیکر قومی اسمبلی نے آئین کے معروفہ کوئی ایسا کام کیا تو یہ آئین کے ساتھ آئینی مجلح فوزداری کا مقدمہ بھی درد ہو سکتا ہے سپیکر کے خلاف یہ تمام آئینی مہرین کہہ رہے ہیں تمام پاکستان کے صحابہ کٹانی جنرل کہہ رہے ہیں جو میں بھی کہہ رہا ہوں صاحبہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف برزی کرنا جو ہے وہ سپیکر کے کے اختیارات میں نہیں ہے اس کے بڑے خطرناک صورتحال پیدا ہو جائے گی کیونکہ جو آئین کا جرم مجرم کرے گا آئین کے ساتھ جرم کرے گا اس کی سزا تو آپ کو سب کو پتہانے ہیں پرمیز میں شرف صاحب کہاں دروی بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی اگر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی کیونکہ کانسٹیٹوشن میں یادتی نہیں دیئے کہ آپ کاروائی روکھیں وہ ایک ہی کانسٹیٹوشن میں ہے آرٹیکل سیسٹی تری اے جس کے تحت وزیراعظم صاحب کے اخلاف اگر ووٹ کانسٹ ہوتا ہے تو ان کے اخلاف ریفرنس جو ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی کا وہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کے بجوانے کا اور اس کے علاوہ تو سپیکر کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں وہ کون سے ماروائی اختیار استعمال کریں گے تو یہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائے گی لیکن سپیکر صاحب چونکہ آئین کے کارسٹیٹونین ہیں پارلی بینٹ کے بھی کارسٹیٹونین ہیں توافظ ہیں محافظ ہیں تو پرائمشن کو یہ سمجھائیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں اور اسی طرح اٹاری جنرل پاکستان کہہ چکے ہیں کہ سپیکر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے وہ کسی کو روک نہیں سکتے یہ اٹاری جنرل پاکستان یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد سپیکر صاحب آ جائیں گے اور وہ جو ہم وفاقی وزراء سے اتنی ساری باتیں سن رہے تھے اس کا کیا بنا یہ سوال میں کروں گی ہمارا ساتھ دیں گے اب انوہ منصور صاحب آپ سابق اٹاری جنرل ہیں بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں سر یہ فرمایے گا ہم تو وفاقی وزراء سے یہ سن رہے تھے کہ سپیکر صاحب تو آگے جانے ہی نہیں دیں گے کانفیڈنس آدم اعتماد کا ووٹ تو کاسٹ کرنے ہی نہیں دیں گے اگر پی ٹی آئی سے آپ ہو کر پہنچے ہیں عالی عوان تک اور اب سپیکر صاحب کو بلا لیا ہے عمران خان صاحب نے وزیر آزم پاکستان نے سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں سپیکر صاحب کہاں کھڑے ہیں کیا واقعی بچا سکتے ہیں حکومت کو کسی صورت دیکھیں سپیکر جو ہے وہ اسیمبلی کو کنٹرول کرتا ہے اور اسیمبلی کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سپیکر کا ہوتا ہے مگر ظاہر ہے کہ کانسٹیوشن میں جو طریقہ دیا ہوا اسی حساب سے ان کو ووٹنگ تو کرانی پڑے گی تو یہ کہنا کہ پرائم ہیسٹر نے بلا لیا یا کسی اور نے کر دیا اس سے فرق نہیں پڑتا بات سے اتنی ہے کہ ووٹنگ کیسے ہوتی ہے وہ قانون کے حساب سے کرائے گی اچھا سر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ووٹنگ کیسے ہوتی ہے یہ تو ایک قانونی طریقہ ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے حساب کیسر جو ہے وہ اسمود کر سکتے ہیں معاملات کو اور دوسرا یہ کہ جو حکومت کی جانب سے کراس فلورنگ کیلئے کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹس لے تو اس حوالے سے بھی ذرا ہماری رہنمائی کیجئے گا کہ یہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کس طرح سے نوٹس لیا جا سکتا ہے یا پھر یہ آئینی طور پر ٹھیک ہے دیکھیں ایک فلور کراسنگ جو ہوتی ہے وہ بالکل اس کے لیے سپیکر جو ہے وہ ریفر کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کو ایشو یہ ہے کہ یہ کس وقت ڈیٹرمن ہوگا کہ فلور کراسنگ ہوئی ہے اگر کوئی آکے کہتا ہے کہ ہم کراس نہیں کر رہے ہیں لاکھ وہ ڈیٹرمنیشن تو اس وقت ہوگی جب وہ ایکچلی ووٹ کرے گا یا نہیں کرے گا تو اس وقت پتا چلے گا اور یہ کہنا کہ ہم پریزیوم کر رہے ہیں کہ اس نے فلور کراسنگ کیا ہے وہ کافی نہیں ہوتا ہے ووٹس ڈالنے کے وقت ہی پتا چل سکتا ہے کہ اس نے کراسنگ کیا ہے اور جب وہ کرے گا اس کے بعد پھر پرائم میرسٹر جو لیڈر او ڈی ہاؤس ہے وہ پھر لگ دے گا ان کو جو ہے ریموف کیا جائے وہ اس کے بعد کیا جاتا ہے یہی قانون میں طریقہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اوکے سر جس طرح سے آپ یہ طریقہ کار بتا رہے ہیں تو سر حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں حکومت کے پاس آپشنز اپنے جگہ پر ہوتے ہیں ان کو اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور کوئی آپشن نہیں ہوتا علاوہ اس کے کہ ڈیٹرمنٹ کرائیں اور یہ جو لوگوں کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن میں ایک درخواہ ضرور دے سکتے ہیں کہ یہ جو پکڑ کے رکھا ہوا ہے یہ غیر قانونی ہے اور پھر اس کے پر ڈیٹرمنٹ لے الیکشن کمیشن سے ٹھیک ہے بہت شکریہ انبر منصور صاحب اور کمردل چاہ صاحب سما سے گفتگو کر رہے تھے اس اہم موضوع پہ اور وہ یہی بتا رہے تھے کہ حکومت کے لئے مشکلات کم نہیں ہو رہی بڑھتی چلی جا رہے ہیں ادم اطماعات کے معاملات بڑے قریب قریب تر پہنچ رہے ہیں لیکن ابھی بھی سوال یہ ہے کہ اب آگے عمران خان کریں گے کیا وہ بھی ایسی صورتحال میں کہ جب کچھ نوٹسز